بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھائیس کے آل چالے آپ کا خیریت سے آپ ٹھیک ہیں آپ کو جیسے میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں رب بھی ہوں گا کہ stay home and stay safe گھر میں رہو گے تو محفوظ رہو گے آپ بھی محفوظ رہو گے آپ کے گھر والے بھی محفوظ رہیں گے سارے آپ کے بہن بھائی آپ کے پیرنٹس آپ کے گران پیرنٹس جن جن کے ساتھ آپ کو سب محفوظ رہیں گے پیٹا آپ نے اس کو strictly follow کرنا ہے گھروں سے فضول میں نہیں نکلنا آپ نے ٹھیک ہے آپ جو ہے جتنا گھر پر ہوگے اتنا safe رہو گے آج کل آپ نے دیکھا کہ بہت جو ہے وہ problem بڑھ گیا ہے بہت زیادہ ہمارے ملک میں ہمارے شہر میں تو آپ نے بیٹا اپنا خیال کرنا ہے ہمارا جو ہے وہ chapter 5 کا last lecture ہے cell cycle کا جس میں ہم جو ہے وہ mitosis mitosis کے significance ان کے errors جو ہے وہ ہم پڑھیں گے اور سب سے پہلے significance of mitosis mitosis کا significance کیا ہے تو سب سے significance کہتے ہیں importance کو benefit کو فائدے کو سب سے پہلے تم یہ کہتے ہیں کہ جو maintenance of the chromosomal set ہے means کہ each daughter cells جو ہے وہ receive same chromosome that are alike of parent cells کہ جو parent cells کا chromosome کا سیٹ رہا ہے جو chromosome کا نیٹ فرک ہے جو chromosome کا material ہے جو ڈی ای نی میٹیریل ہے وہ ہی جو daughter cells جس سے produce ہو رہے ہوتا ہے mitosis وہ وہ without any variation without any change جو ہم کہتے ہیں یہ اس میں transfer ہو جاتا ہے these are occasions in the lives of the organism where mitosis happens development of growth یہ جو occasions ہیں جہاں پہ یہ ہوگا سب سے پہلے ہم کہتے ہیں development and growth ہے جس میں ہم نے میوسیس میں پڑھا تھا کہ gamit form کرتے ہیں اور gamit formation کے بات اس میں ہم کہتے ہیں کہ جو fertilization ہوتی ہے تو zygote بنتا ہے اب zygote میں جو debian ہوگی وہ mitosis ہوگی اس کا سب سے بڑا جو importance ہے وہ یہ ہے کہ zygote کی جو development ایک organism میں ہوتی ہے وہ اسی mitosis کی وجہ سے ہوتی ہے the number of cells within an organism increases by mitosis zygote سے جو number of organism increase ہوگا وہ mitosis ہوگا development of multicellular body from a single cells کے ایک single cell سے multicellular body جو وہ develop کر لیتے ہیں zygote and growth of the multicellular body جو وہ zygote سے establish ہو جاتی ہے اس کے بعد cell replacement آجاتا ہے ہماری body میں especially جو ہمارے skin ہے digestive tract ہے ہمارے red blood cells ہیں یہ continuously replace ہو رہے ہوتے ہیں constantly replace ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ skin cells جو ہیں یا digestive cells جو ہیں system کے cells جو ہیں یہ slot out ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی جگہ نئے cells آ رہے ہیں جو نئے cells ہیں اس کے وہ سی mitosis سے جو produce ہو رہے ہوتے ہیں new cells are formed by the mitosis and so are exact copies of the cells being replaced جن کو یہ replace کرتے ہیں ہم کی یہ exact copy ہوتے ہیں similarly red blood cells جو ہے have short life span ان کا جو lifespan ہوتا ہے یہ 120 days یا 4 month کا ہوتا ہے اور یہ replace ہو رہے ہوتے ہیں continuously replace ہو رہے ہوتے ہیں اور ان کی جو new cells produce ہو رہے ہوتے ہیں وہ mitosis کے تروں ہی produce ہو رہے ہوتے ہیں پھر تیسرا اس کا جو benefit ہے وہ regeneration کا ہے کہ some organism جو ہے وہ regenerate کر لیتے ہیں ان کے party parts جو اگر کہیں lost کر جائیں lizard کا آپ نے commonly observe کیا ہوگا کہ lizard کی اگر tails جو ہے وہ cut کرتے آپ کسی accident کی وجہ سے مارنے کی وجہ سے آپ کی وجہ سے وہ اگر cut ہو جائے تو وہ replace ہو جاتی ہے اس کی جگہ جو ہے وہ اپنی new tail جو ہے وہ develop کر لیتا ہے production of the new cells is achieved by the mitosis for example c star جو ہے وہ اپنا regenerate کرتی ہے lost arm through the mitosis آگے ہم دیکھیں گے کہ جو ہمارا starfish ہے اگر اس کا arm جو ہے وہ cut جائے تو وہ replace ہو جاتا ہے mitosis کی وجہ ہے اب یہ جیسے example ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ یہ cut لگی ہے کسی کی وجہ سے تو یہ جو cut gap ہے یہ اسی mitosis کی وجہ سے replace ہو جائے گا فیل ہو جائے گا اور یہ جو ہے وہ develop ہو جائے گا ہوتی ہے اس کی common example جو ہم پڑھتے ہیں وہ ہائیڈرہ ہے ہائیڈرہ جو ہے وہ ایک کوئیٹک انیملز ہے آل دو ہے تو مایکروسکوپک بٹ اس کے اندر بھی ہے جو اس کے لیئر ہے اس کے اندر mitosis ہوتی ہے وہ mitosis سے ایک بڑ بنتا ہے بڑ اس کی بڑی سے replace ہو کے complete organism جو وہ develop کر رہے تھے سم organism produced genetically similar offspring through the asexual reproduction by mitosis for example hydra جیس میں نے بتایا reproduced asexually by buddings the cells at the surface of the hydra undergoes mitosis and forms the mass called the bud اس کی جو surface کے سلس ہو گی اس میں mitosis ہو گی اور mitosis سے جو outgrowth ہو گی وہ ایک complete organism جو وہ develop کر لے گی mitosis continues in the cells of the bud and and it grows into our new individuals mitosis take place during asexually production جیسے vegetative propagation in plants ہیں plants ہم کوئی چھوٹا سا piece جیسے روز ہے اس کے کوئی برانچ اب کٹ کر کے لگا دیتے ہو تو برانچ جو ہے وہ complete plant میں جو وہ develop ہو جاتی ہے تم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ہمارا یہ بھی regeneration جو vegetative propagation ہے یہ mitosis کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم نے وجہ سے develop ہو گی اب یہ ہم دیکھتے اپنا سا develop کر لیتا ہے بڑ تو وہ جو ہے break off ہو جاتا بڑ جو ہے وہ break off ہو کے اور complete independent ڈیٹر میں جو ہے وہ کم مکنوٹ ہو جاتا ہے اسی طرح ہمارے پاس جو ہے یہ آپ دیکھتے ہو starfish starfish جو ہے وہ اس کا ایک آرم جو ہے وہ کٹ ہوا آرم کٹ ہونے کی وجہ سے اس آرم نے جو وہ نیک starfish develop کر لی اور یہ جو کٹ ہوا تھا اس نے complete arm جو ہے وہ establish کر لی تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ ڈیویلپ ہو گیا اس کے اندر ٹھیک ہے اب جب یہ ڈیویلپ ہو جاتا ہے تو سیل جو ہے وہ growth abnormal ہو جاتی ہے اس کی اور ایک بڑا tumor like structure جو ہے وہ develop ہو جاتا ہے جس کو tumor کہتے ہیں اگر وہ tumor جو ہے وہ اپنی جگہ maintain رہے اپنی جگہ جو ہے وہ constantly ہم کہتے ہیں کہ رہے گا اور وہ spread نہیں کرتا body میں تو اس کو benign tumors کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ benign tumors ہے یہ dangerous نہیں ہوتا یہ harmful نہیں ہوتا یہ problematic نہیں ہوتا اس کی وجہ سے کوئی issues ڈیویلپ نہیں ہوتا لیکن اگر یہ ہی جو tumors ہیں یا جو benign cells سے یا جو cancer cells تھے جو کہ uncontrolled ڈیوین کی طرف آگے تھے اگر یہ spread ہو جائے کہ یہ problem آنا شروع تھا اس کو پھر ہم کہتے ہیں malignant ہو گیا یہ ٹھیک ہے اب آپ دیکھتے ہو کہ یہ cells اگر cancer cells جو تھے وہ پوری body میں transfer ہو جائیں پوری body میں چلے جائیں یہ malignant ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈینجرس ہو جاتا اور cancer جو وہ declare کر دیا ہے کہ اس بندے کو جو وہ cancer ہو گیا اب ہم کہتے ہیں کہ such tumors can send cancer cells to the other parts in the body where new tumors may form or body میں different places پر جگہ جگہ جو ہے وہ tumor established ہو جاتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ phenomenon جو ہے وہ meta status کالاتا ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس جو picture ہے اس میں یہ سارے normal cells ہیں normal growth ہو رہی ہے اس کے اندر جائے گے تو یہ سال جا کے وہاں پہ بھی uncontrolled deviant کی طرف چلے جائیں گے وہاں پہ بھی ہم کہتے ہیں کہ deviant start ہو جائے گی اور وہاں پہ بھی جو وہ tumors develop ہو جائیں گے اور یہ پھر sometime ہمارے vital organs ہیں وہاں پہ جا کے کہ اس کو cover کر لیتے ہیں جو tumor cells ہیں یا جو cancer cells ہیں اور ان کو oxygen کی supply جو normal cells ہیں ہمارے ان کو oxygen کی supply food کی supply waste removal سارا جو وہ disturb کر رہتے ہیں اور اس کی ویسے body کی جو efficiency ہے وڈی کا جو work ہے وڈی کا جو function ہے وہ سارے کے سارا disturb ہو جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں اس کی ویسے abnormality یا deaths جو ہے وہ خاص ہو سکتے ہیں significance of meiosis meiosis کے کیا significance ایک بڑا important جو ہے وہ phenomena ہے جو ہماری body میں ہوتا ہے سارے ان تمام organism میں ہوتا ہے جو کہ sexually reproduce ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ایٹین نائنٹین میں جرمن biologist جو تھا August وائزمن اس نے اس کو describe کیا تھا اور اس کے ایک آرڈنگ اس کے تین چار major جو ہے وہ benefits ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میوسیس جو ہے وہ کروموسوم کا نمبر جو ہے نیکس جنریشن میں مینٹین کرنے میں بڑی ہیلپ فول ہے اگر میوسیس نہ ہو تو اب آپ کنسیڈر کریں گے اگر میٹوسیس سے گمیٹس پروڈیوٹس ہو تو جو ایک جنریشن ہے 46 کی جنریشن اس کی جو نئی جنریشن آئے گی جو 46 کا گمیٹس میل گمیٹ اور 46 کا فیمیل گمیٹس ہو اور وہ ریپروڈیوٹس کر کے جو آف سپرنگ بنے گا زائیگوٹ ہوگا وہ 92 ہوگا 92 کا آف سپرنگ بن جائے گا اس کے اندر جو آف سپرنگ پروڈیوٹس ہوگا اس کا نمبر 92 ہوگا جو کہ ڈینجرس ہو جائے گا پیرانٹ سے بلکل ڈیفرنٹ ہو جائے گا اب وہ جب 92 92 والے جب آپس میں گمیٹس ہوگے اور زائیگوٹ بنے گا تو وہ تقریباً کوئی 184 کا جو ہے وہ آف سپرنگ پروڈیوٹس ہوگا اب آپ دیکھیں کہ 184 والا آف سپرنگ جب وہ 92 والے سے ڈیفرنٹ تھا 92 والا جو ہے وہ 46 والے سا ہم کہتے ہیں ہر جنریشن جو وہ ہوتی چلی جاتی اور ہر جنریشن کے بعد ایک نیس پیچی جو وہ اسٹیبلیش ہوتی چلی جاتی تو یہ محسوس ہے جو کہ حضرت آدم سے لے کے آج تک کے انسان میں جو اس طرح ہے وہ سیم ہے ٹھیک ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ جب گمیٹ فارم کرتے ہیں تو اس میں کروموسوم کا نمبر ریڈیوز ہو جاتا ہے ہاف ہو جاتا ہے اور جب وہ فیوز ہو کے فٹیلائز ہوں گے جو ہے اور زائیگوٹ بنائے گا پھر وہ ڈیپلائیڈ ہو جائے گا پھر وہ مینٹین ہو جائے گا سیکنڈ یہ ہے کہ ہم نے میوسیس میں پڑھا تھا کہ کروسنگ آور ہوتی ہے پروفیز میں جو کروسنگ آور ہوتی ہے اس میں جو ہومولوگس کروموسوم ہوتا ہیومن ڈیپلائیڈ گیمیٹ مدر سیلز یا جرم لائن سیلز جن کو ہم کہتے ہیں انڈرگو میوسیس تو پروڈیوز اپلائیڈ گیمیٹس اور یہ اپلائیڈ گیمیٹس جو ہے وہ زائیگوٹ پروڈیوز کرتے ہیں جس میں میٹوسیس ہوگی اور اس سے ڈیپلائیڈ ہیومن جو وہ پروڈیوز ہو جاتا ہے جو مختلف قسم کے ہم کہتے ہیں فنجائیز ہیں یا پروٹوزون جو الڈی اپلائیڈ ہوتے ہیں تو وہ اپنے گیمیٹس اور وہ میٹوسیس سے پروڈیوز کرتے ہیں پلانٹس میں کیا ہے اس کا بینفیٹ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ پلانٹس جو ہیں یہ صرف ان لوگوں کو پتا ہے کہ جو کہ بیالوجیسٹ ہیں یا جن کی بیالوجی میں ہیں یا پلانٹس پر ریسرچ ہے کہ اس میں دو جنریشنز ہوتی ہیں پلانٹس میں ایک کو کہتے ہیں گیمیٹو فائٹ جنریشن ہے دوسری کو کہتے ہیں سپورو فائٹ جنریشن ہے ٹھیک ہے اور یہ گیمیٹو فائٹ جنریشن جو وہ سپورو فائٹ جنریشن پروڈیوز کرتا ہے اور جو سپورو فائٹ جنریشن ہے وہ گیمیٹو فائٹ جنریشن پروڈیوز کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ان میں آلٹرنیشن آف جنریشن ہے آلٹرنیشن کہتے ہیں چینج کو تب تھی لکھو تو جنریشن جو وہ آلٹرنیٹ کرتی ہے سپورو فائٹ پروڈیوز کرے گی سپروفائیٹ جو ہے وہ گمیٹو فائٹ پروڈیوز کرے گی جو ہے وہ یہ جو ہمیں پلانٹس نظر آتی ہے جنریشن ہوتی ہے جو بڑے بڑے پہتے آپ دیکھتے ہو یہ ہمارے سپروفائٹ ہے جنریشن زندر کو میوسیس ٹو پروڈیوز ہپلائیٹ سپور اور یہ جو ہے وہ ہپلائیٹ سپور پروڈیوز کرتے ہیں ٹھیک ہے which grow into the ہپلائیٹ گمیٹو فائٹ جنریشن اور یہ جو ہے وہ زندور پروڈیوز ہپنا ہپلمائیٹ مشکل ہوں کے پورڈیوز جو ہے وہ بنتے ہیں بہ Kensuke ہر میک overwhelming علیہ السرک chosen غير جنریشن جو ہے ہمیں پروڈیوز کرتیہیں میٹ آسکتہ درو اور یہ جو ہے جب آپس میں کمبائن کرتے ہیں تم کہتے ہیں ڈیپیٹیلی میٹ آسکتہ ہو جاتا ہے یہ جو ہے یہ ڈیپیٹیلی میٹ آسکتہ ہے وہ پی کم ڈیپیٹایٹس پروفائٹ اور اس سے جو ہے وہ ڈیپیٹس پروفائٹ پروڈیوز ہو جاتا ہے جس کو منٹ کہتے ہیں وہ اس سے جو ہے وہ PREA wir ماری پاس چارٹا ہےполیسا جنریشن اف جنریشن ان پلانٹس کا کہ یہ جیسا کہ یہ سپروفائیڈ جنریشن ہے جو ریپ دیپلائیڈ ہے یہ ہے می ی imagem جنریشن جو کوئی پلائیڈ ہے ميل اور فی میل ای میٹس ہونتے ہیں اس کے اندر جیسے کہ فی میل پارٹس آف دا فلاور جو ہے اس کو سمپلی ام کہہ سکتے ہیں کی یہ میل گمیٹ آف جنریشن اور وہ فی میل گامیڈ آف ہے جو justified ھائٹا یا زائی گوڈص ہوا ہے کہ آپ کہلیںس瓜وریو bananas جو ہے وہ اب سپور پروڈیوز کرنے ہیں جس کو میل سپور اور فیمیل سپور کہتے ہیں ان میں میوسیس سے پروڈیوز ہوا اور ان میوسیس سے سپور جو ہے میل سپور اور فیمیل سپور پروڈیوز ہوا وہ فرٹیلائز ہوئے زائی گوڈ بنا اور اس طریقے سے اس کی جو جنریشن کمپلیٹ ہوئی اچھا وہ جب میں وریشن کی بات کر رہا تھا چونکہ میں چاہ رہا تھا کہ پہلے یہ سارے سیگنیفکنس کمپلیٹ کرلوں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ وریشن کیسے ہوتی ہے جو کروموسوم ہوتے ہیں ہمارے ہمولوگوس کروموسوم تھے وہ جب پیر اپ ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو کروس کرتے ہیں جس کا ہم نے نام دیا تھا کروسنگ آور اور جب یہ کروموسوم ہمولوگوس کروموسوم آہ سپریٹ ہوں گے تیلو فیز ون میں یا تیلو فیز ون سے پہلے اینا فیز ون میں جو ہے جب یہ سپریٹ ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کا سیگمنٹ لے جاتے ہیں ایک دوسرے کا جینز جو ہیں وہ ایک چینج کر لیتے ہیں یہ ہم نے ڈیٹیل میں میں پڑھا تھا اب وہ جب ڈاٹر سل بنیں گے تو ان میں پیرنٹ سل کے جنیٹک میک اپ سے ڈیفرنٹ جو ہے وہ جنیٹک میک اپ ہوگا ہم کہتے ہیں اب اس کے اندر جنیٹک وریشنز آگئی اب یہ جنیٹک وریشنز سے جو گمیٹس پروڈیوس ہوئے جب وہ فیوز کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ سے زائیگوٹ پروڈیوس ہوئے اور زائیگوٹ جو ہے وہ پھر ایک ڈیفرنٹ ٹائپ کا جو ہم کہتے ہیں کہ تھوڑی بہت وریشنز کے ساتھ آرگنزم پروڈیوس کرتا ہے لائک اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنے پیرنٹس سے ریزیمبل ضرور کرتے ہیں بٹ ایکزیکٹ کوپی نہیں ہوتے ایکزیکٹ سیمیلر نہیں ہوتے ہم اپنے پیرنٹس سے جو ہے تو یہ اسی کروسنگ آور کی وجہ سے جو وریشنز ہوئی تھی جو میوسیس کی وجہ سے وریشنز ہوئی تھی وہ جو ہے ہمارے اندر اسٹیبلیش ہوئی اور اس کا ایک بڑا بینیفٹ بھی ہے جنیٹک وریشنز کا کہ یہ جو ہمارا انوائرمنٹ چینج ہوتا رہتا ہے جو نئے آرگنزم پروڈیوس ہوتے ہیں وہ اس چینجنگ انوائرمنٹ میں اچھے طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ وہ سروائیو کر سکتے ہیں وہ وہاں پر سروائیو کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ایرر میوازیس آجاتا ہے ہم کہتے ہیں یہ بڑا ایک ایمپروٹنٹیںafter ایم پروپ ہے یہ بہتyzick میں کے اینہ فیز ون میں جو کروموسوم سے جو کہ ہومالاغس کروموسومتے یہ سپریٹ ہوتے ہیں تودا اپ اوزٹ پول اپوزٹ پول پر ہومالاغس کروموسوم سپریٹک چلائے ہیں ایک کروموسوم ایک سھ کوئل پر چلائیو تھا دوسرا جو ہے وہ دوسرا پر چلائیو لیکن جب ٹو آئے گا تو وہ دچ پریٹ ذائے atura chromosome جس میں two chromatid سے وہ درمیان سے separate ہو جاتے ہیں اب اس میں کہتے ہیں ایک chromosome ایک پول پر چلا جاتا ہے nfs2 میں اور دوسرا chromosome جو وہ دوسرے پول پر چلا جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں یہ distinction ہے یہ normal phenomenon ہے یہ distinction ہوگا junction کہتے ہیں اکٹھے ہونے کو distinction کہتے ہیں علیہ دہ ہونے کو separate یہ جو ہے وہ علیہ دہ easily ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن som time baut rarely کامن نہیں ہے یہ سام ٹائمز یہ جو سیپریشن یہ ہے یہ نارمل نہیں ہوتی ہم کہتے ہیں کہ اس میں جو وہ ہمولوکس کروموسوم آیا تھا ایک پول پر انا فیس ٹو میں وہ اس میں نان ڈسینکشن ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ڈسینکشن نہیں ہوتی اس کی وجہ سے جو کروموسوم کا نمبر ہے وہ ایک انڈ پر ایک پول پر بڑھ جاتا ہے دوسرے پول پر کم ہو جاتا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ نان ڈسینکشن ہو گئی ہے کریٹ کرے گی اب ایک پول پر کروموسوم کا نمبر 46 کی وجہ 47 ہو جائے گا دوسرے پول پر کروموسوم کا نمبر جو ہے وہ 46 کی وجہ 45 ہو جائے گا اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو گمیٹ پروڈیوش ہوئے 47 اور 45 والے یہ اب نارمل تھے یہ نارمل نمبر نہیں تھا یہ اب نارمل گمیٹ ہوئے اب جب یہ اب نارمل گمیٹ جو ہے وہ کسی نارمل گمیٹ سے فرٹیلائز ہوگا اب آپ دیکھیں کہ میوسیس میں جو گمیٹ پروڈیوش ہوئے تھے وہ ہمارے پاس 23 کے تھے نارمل جو تھے اب جو اب نارمل میں اگر 24 والا تھا 23 اور 24 والے فیوز ہوں گے تو 47 سیون پروڈیوش کریں گے اور اگر 22 اور 23 والا فیوز ہوں گے گمیٹ تو وہ 45 ہوگا اور یہ دونوں کنڈیشنز ہم کہتے ہیں کہ یہ اب نارمل کی طرف جو ہے وہ لے جاتی ہیں اس سے جو ہے وہ زائیگوٹ ایب نارمل بنے گا اور جو آرگنیزم پروڈیوش ہوگا وہ بھی ایب نارمل ہوگا وہ نارمل یہ جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سپوس کر لیں کہ یہ ہمارے پاس ہومولوگس کروموسوم ہے یہ ہومولوگس کروموسوم ہم اب اس نے سیپریٹ ہونا تھا اس کو 46 کنسیڈر کریں اب اس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ 23 بن گئے یہ 23 بن گئے یہ نارمل ہم کہتے ہیں کہ یہ ہوا اور نارمل ڈسینکشن ہوا اس کا جبکہ دوسری سائیڈ پر ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو تھا یہ اس کی ڈسینکشن نہیں ہوئی یہ نان ڈسینکشن ہوا اس کی وجہ سے یہ کمپلیٹ ادھر آ گیا یہ سیپریٹ ہوا ادھر آ گیا دوسرا جو اس سے گمیٹ بنا اس میں اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ صرف ایک کروموسوم ہے مینز کے ایک مسنگ ہے تو یہ 22 کروموسوم ہے یہ 24 ہو گئے یہ 22 ہو گئے اب یہ اگر فیوز کرے گا نارمل کے ساتھ تو یہ 45 ہو گئے یہ اگر فیوز کرے گا نارمل کے ساتھ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو وہ 47 ہو گیا فٹیلائزیشن کے بعد اس کو ٹرائیسومی کہتے ہیں کہ ریزلٹ بنے گا اور اس کو مونوسومی کہتے ہیں خیر یہ آپ کے ریلیونٹ نہیں ہے ٹرائیسومی اور مونوسومی لیکن بہرحال اس میں کروموسوم کا نمبر ایک انکریز ہے اس کے اندر کروموسوم کا نمبر جب ایک ڈیکریز ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ایرر ہوا یہاں پہ گمیٹ فارمیشن میں سپرم فارمیشن میں جو ہے وہ ایرر ہوا اس کی وجہ سے ایب نارمل سپرم جو ہے وہ پروڈیوز ہوئے اس کے بعد ہمارا جو ہے وہ اپاپٹوسیس آیا جاتا ہے اپاپٹوسیس ہم کہتے ہیں یہ پروگرام سیل دیت ہے یہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو جنیٹک میک اپ ہے اس کے اندر ایک نارمل سسٹم رکھا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ سیل جو ہے وہ ایک پرٹیکولر ڈیوین کے بعد اس کی پروگراملی اس کا جنیٹک میک اپ ہے وہ اس کو انڈیگیٹ کرتا ہے کہ اب آپ کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو جانی ہے اور وہ سال جو ہے وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ سیل جو وہ شرنگ ہو جاتا ہے راؤنڈ ہو جاتا ہے اس ہی ریزن ہی ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو سائٹوسکیلیٹن تھا جو سیل میمبرین کے اردگرد جو ہے موجود ہوتا ہے یہ آپ نے چپٹر فور میں ہی پڑھا تھا وہ انزائمز کی مجھے سے بریک ہو جاتا ہے کرومٹین میٹیریل جو ہے وہ کنڈنسیشن ہو جاتا ہے نیکلیر انویلپ بریک ہو جاتا ہے نیکلیس جو وہ سپریڈ ہو جاتا ہے چھوٹے جوٹے فریکمنٹس میں جس میں کرومٹین بارڈیز موجود ہوتی ہیں سیل میمبرین جو ہے وہ میرے گولر ہو جاتی ہیں اور بٹ بنا دیتی ہیں جس کو بیلپس کہتے ہیں بیلپس جو ہے وہ بریک آف ہو جاتے ہیں سیل سے مین سیل سے مدر سل سے اور ہم کہتے ہیں کہ اب جو ہے یہ اپاپٹک بوڈیز ڈیویلپ کر لیتے ہیں ان اپاپٹک بوڈیز کو جو ہمارے فیکوسیٹک سیلز ہوتے ہیں وہ اس کو فیکوسائٹس سائٹوسٹ کر لیتے ہیں کھا جاتے ہیں ان کو اور اس طریقے سے بہت زیادہ پرابلم ہمارے بوڈی لیکن یہ ہوتی کب ہے چونکہ یہ نارمل پروسیس ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی سیل ڈیمیج ہو گیا یا کوئی سٹریس میں آ جاتا ہے سٹریس کنیشن میں تو اس کو یہ اپاپٹک بوڈیز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اگر کوئی سیل جیسے ڈیمیج ہوا تو وہ ظاہر ہے کہ ہمارے نارمل فوڈ اور آکسیجن اور جو نیوٹرنٹس ہیں اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ شیئر کر رہتا ہے تو اس کی شیئرنگ شیئرنگ کو روکنے کے لیے بھی جو ہے وہ اپاپٹوسیس جو ہو جاتی ہے وہ سل اپاپٹوسیس کے پروسیس سے گزرے گا اور ختم ہو جائے گا اسی طرح جب ایمبریو کی ڈیویلپنٹ ہو رہی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری بوڈی میں بہت سارے سلز جو پریزنٹ ہوتے ہیں ایمبریو ڈیویلپنٹ میں ان کو ڈیمیج کر کے ان کو ختم کر دے گا اس کو کھا جائے گا اس کو ڈیسٹرائی کر دے گا تو یہ جو ہے وہ ہمارے سسٹم میں جو ہے وہ نورمل اس میں ہوتا جیسا کہ ہماری جو ڈیجیس ڈیویلپ ہو رہی ہوتی ہیں اس کے درمیان میں ممبرین ہوتی ہے یہ ممبرین جو ہے وہ ڈیزوال ہو جاتی ہیں اپاپٹوسیس کی وجہ سے اس کے بعد نیکروسیس آیا تھا نیکروسیس کو ہم کہتے ہیں یہ ایکسیڈنٹل سل دیت ہوتی ہے یہ کسی بھی کی وجہ سے ہو سکتی ہے کہیں اب اگر آکسیجن کی کم ہے جس کو ہم ہیپاکسک انوارمنٹ کہتے ہیں تو وہاں پہ نیکروسیس ہو سکتی ہے کوئی انجری ہو گئی سیل جو ہے وہ کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ڈیمیج ہو گیا کسی انفیکشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے کینسر کی وجہ سے ہو سکتا ہے لیکن اس کا یہ بہت کم ہوتا ہے یہ نورمل زیادہ نہیں ہوتا جب نیکروسیس ہو رہی ہوتی ہے تو سپیشل ہیں جو ہے وہ لائیزوزوم پروڑیوز کرتے ہیں لائیزوزوم جو ہے وہ بریک کرتے ہیں لائیزوزومزم جو ہے وہ سیلولر کمپونڈنٹس کو بریک کر دیں گے اور اسی طرح یہ لائیزا ازوم آل انجائم جو ہے جو نیکروسیس کے بات پروڈیوز ہوتے ہیں یہ سیل کے باعر جاکہ سیل کے جو کانٹیکٹ ہوتے ہیں جو نیبرنگ سیل کے ساتھ جوائنٹ ہوتا ہے اس کو پریق کر کے اسunterٹ کرتے ہیں اور یہ جو ہے وہ پھر سیلôف سپریٹ ہو جاتا ہے یہ جو ہے جب سل ڈائی کر رہا ہوتا ہے تو یہ ہارم فول کیمیکل بھی پروڈیوز کرتا ہے جو کہ ادھر سلس کو ڈیمیج کرتا ہے یہ ہمارے پاس اس کی ڈیاغرام ہے یہ ہم کہتے ہیں نیکروسیس ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایکسیڈنٹل دیت ہے اور یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اپاپٹوسیس ہے جو پروگرام سل دیت ہے اس کے سیٹو سکیلٹن ڈیزول ہوا نیکلیس ڈیزول ہوا چھوٹے چھوٹے ہم کہتے ہیں فریکمنٹ باڈیز بنے یہ اپاپٹک باڈیز بن گئی اور اس طریقے سے یہ پھر جو فیگوسیٹک سیلز ہیں وہ اس کو کھا جائیں گے اور ہمارا جو ہے وہ پروسس کمپلیٹ ہوگا پیٹے یہ آپ نے ساتھ ساتھ یاد رکھنا ہے ساتھ ساتھ یاد کرنا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے اس کو اپنی نیٹ کاپیس پر بھی بڑا اچھے طریقے سے اس کو ڈرا کرنی ہے اور لکھنا بھی ہے اپنے ٹھیک ہے اپنا ہمبرک ساتھ ساتھ اپنے جو ہے وہ کرنا ہے اوکے بوائز خدا حافظ ٹیک کیئر